بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حقوق العباد کے حوالہ سے سوال یہ ہوا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا اور پھر اس کے سلام کا جواب دینا شرعی طور پر کیا حکم ہے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ معمول ہے کہ جب کوئی آدمی کسی فیکٹری میں جہاں بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بھی کام کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں اسی طرح کالک یونی ورسٹیز وغیرہ جو ہیں ادھر بھی مسلم اور غیر مسلم اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تیسری صورت یہ کہ جب انسان فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے تو گلیوں میں کچھ غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جاڑو وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے قریب سے گزریں تو وہ سلام کر دیتے ہیں تو جب انہوں نے سلام کیا تو ہم ان کو کس طرح سلام کا جواب دیں کیا شریعت ہم کو ان کو سلام کا جواب دینے کی اجازت کوئی رہنمائی کرتی ہے اگر سلام ان کو کہنا جائز ہے تو کس طریقے سے کہا جائے تو اس کے بارے میں فقہ کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی غیر مسلم سے ملاقات کرے تو ملاقات کرتے ہوئے مسلمان کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ ابتداء غیر مسلم کو سلام کرے کیونکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نبوی ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور مشکات المصابی کے اندر حدیث نبوی چار ہزار چار سو ستائس نمبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَبْدَعُ الْيُحُودَ وَلَنْ نَصَارَ بِسْسَلَامِ کہ تم یہودیوں اور نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرو تو سلام میں تم نے ابتدار نہیں کرنی ہے یعنی یہود و نصارہ سے ملاقات کرتے وقت اسلام ہم کو یہ اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ابتداءً تم نے یعنی یہود و نصارہ غیر مسلم سلام نہیں کرنا ہے اور بین سطور میں اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے تو سلام کر کے انسان اس کو عزت دیتا ہے تو اسلام غیر مسلم یہودی و نصارہ کو عزت دینا تو وہ پسند کرتا ہی نہیں ہے اس لئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہودیوں کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ملاقات ہو تو سلام میں تم نے پہل نہیں کرنا ہے رہا دوسرا مسئلہ یہ دوسرا پہلو یہ بانتا ہے ہم ان کو سلام نہیں کرتے وہ ہم کو سلام کر دیتے ہیں جب وہ ہم کو سلام کریں گے تو ہم نے ان کو سلام کا جواب کس طریقے سے دینا ہے تو اس کے بارے میں فقہ اکرام نے ہم کو تین طرح کے جملے جملوں سے رہنمائی فرمائی ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ جب وہ تجھ کو سلام کہیں تو تم کہہ دو وَا عَلَيْكُمْ کہ تم جس چیز کے مستحق ہو تم پر وہی ہو یا تم کہہ دو حداق اللہ ہو اللہ تعالیٰ تجھ کو حدایت عطا فرمائے اور تیسرا جواب یہ ہے وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّبَ الْحُدَى یعنی سلام کی اس شخص پر ہو جس نے حدایت کی پیروی کی گویا کہ غیر مسلم جب مسلمان کو سلام کریں تو مسلمان کو غیر مسلم کے سلام کا جواب دینے کے تین طریقے بتائے گئے ہیں وَا عَلَيْكُمْ حَدْ نَمبر دو حَدَاقَ اللَّهُ اور نمبر تیس وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّبَ الْحُدَى کیونکہ حدیثِ نبوی میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اہلِ کتاب یا تم کو یہودی سلام کریں تو تم ان کے جواب میں کہو فَقُولُ عَلَيْكُمْ یعنی کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیثِ نبوی ہے کہ فَقُولُ وَعَلَيْكُمْ یعنی علیکم تم جس چیز کے مستحق ہو وہی تم پر ہو اس طریقے سے شریعت ہم کو غیر مسلم کے ساتھ السلام کرنے کے بارے میں رہنمائی فرماتی ہے وَاللَّهُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ